بریرہ آپ بھی آپ کے اندر جا کر میرے حصے کے منت مانگیں گی ہاسپٹر سے واپسی زناش نے بریرہ سے کہا ٹھیک ہے تم بتاؤ مجھے کیا منت ماننی ہے یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے زناش نے نم آواز میں کہا تم زیگن کی واپسی کے لیے منت ماننا چاہتی ہو اس نے ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہا جی وہ دکھی دل سے بولی جب مارے نے سائٹ پر گاڑی روکی تو بریرہ لیڈیس والی سائٹ سے درگاہ کے اندر جانے لگی تھوڑا فاصلہ تیہ کیا وہ اندر گئی فاتحہ پڑھ کر منت مانی جب وہ باہر نکل رہی تھی تو اسے پیچھے سے کسی نے پکارا تم غلط کر رہی ہو وہ کسی ضعیف انسان کی نحیف سی آواز سی بریرہ روک گئی اور مڑ کر دیکھا وہ بزرگ تھے جنہوں نے سفیت رنگ کی شلوار کمیز پہن رکھی تھی سفید داری جھوڑیوں زدہ چہرہ مگر چہرے پر نور ہی نور تھا چانی کیا کشش تھی ان میں وہ انہیں دیکھ کر خود با خود ان کی طرف بڑھی وہ انہیں کیا غلط کیا وہ ان کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی تقدیر اسی کو کہتے ہیں تقدیر اسی کو کہتے ہیں جن سے آپ بھاگ رہے ہوں جن سے آپ فاصلے بڑھا رہے ہوں تقدیر انہی آپ کے پاس لے آتی ہے اور آپ کے پیدا کردے فاصلے مٹا دیتی ہے آپ اس شخص سے نہیں بلکہ تقدیر سے لڑ رہے ہوتے ہو اور جو انسان تقدیر سے لڑتا ہے اسے موں کی کھانی پڑتی ہے جب تقدیر نے اس کا ساتھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا مہارے نزدیک شاید ابھی بھی وہ گناہوں سے لتھڑا شخص ہوگا کیا پتہ وہ رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پر مغفرت پا چکا ہو پھر تب کر کندن بن چکا ہو ایک ہی زندگی میں دوسرا جنم لے کر پارسہ بن گیا ہو جسے تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی اسے دماغ کی نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو سچائی واضح ہو جائے گی آپ میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہیں وہ حیرت زدہ آواز میں بولی وہ تم چھوڑو بس یہ یاد رکھو انتقام کی آگ میں اندہ ہو کر تم شیطان کو خوش کر رہی ہو اپنی ذمہ داریاں فرائز سے مو مور رہی ہو تم جو کر رہی ہو وہ بھی تو گناہ ہے اب تم اس شخص کے نکام میں ہو اس کو گناہ گار سمجھ رہی ہو تو دیکھا جائے تم بھی تو گناہ کی مرتقب ہو رہی ہو میں ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی کوئی پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اس کی امید نہیں توننی چاہیے اللہ زوجل بھی تو یہی کرتا ہے یہ اس کی صفت ہے تو کیا تم اس صفت کو اپنی شخصیت کا خاصہ نہیں بناوگی وہ پروردگار بھی اپنے بندوں کی امید نہیں ٹوٹنے دیتا مگر ماضی کے ان تلخ باتوں کو وہ اپنی زندگی سے کیسے نکال پھینکوں وہ بے بسی سے بولی اللہ تعالی بھی تو انسان کے ایک بار سے دل سے معافی مانگنے پر پچھلے تمہاں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ تو کتنی بات تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ چکے ہیں غلطی تمہاری بھی تھی بے شک تم بے شک تم تب نہ سمجھ تھی مگر تمہیں رات کے پہر اکیلے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا شیطان تو کمزور نفس کے مرد کو تنہ دیکھ کر اس پر غلبہ پا لیتا ہے وہ ان کی بات سن کر اپنا مباحثہ کرنے لگی کہیں نہ کہیں ان کی بات بھی درست لگی ہمارے والدن بچیوں کو کم عمری میں دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں انہیں کوئی اونچ نیچ نہیں بتاتے کسی غیر مت کے پاس نہیں جانا اگر کوئی تمہیں چھوے تو کیا کرنا ہے وہ بچپر میں ہی اپنی بچیوں کے ذہن کو پختہ نہیں کرتے حالانکہ وہی عمر تو نازک ہوتی ہے انہیں بتانا چاہیے غیر مت سے دوری بنائے رکھے چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سگے بھائی کے علاوہ کوئی بھائی نہیں کوئی محرم نہیں کسی کو خود کو چھونے نہ دیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس دن کی اس بزرگ سے کی گئی باتیں یاد کر رہی تھی اور سوچوں کے دھاروں میں بہے جا رہی تھی کہ باہر سے بسمہ کی اونچی وعا سن کر وہ کمرے سے بھاگی زمارہ جو ابھی ابھی حویلی پہنچا تھا اپنی مام کی وعا سن کر وہ بھی ان کے کمرے کی طرف بھاگا کیا ہوا مام جب کمرے میں سامنے نظر پڑی تو بسمہ خان صاحب کے شانے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی اور خان صاحب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی خان صاحب زمارہ بھی انہیں پکارے ہوئے ان کے پاس گیا اور خوشی سے ان سے لپٹ گیا یہ وہ شیر زمان کی طرف اشارہ کیے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے بولتے ہوئے زبان لڑ کھڑائی خان صاحب آپ کے پوتی کی خواہش پوری ہو گئی یہ زیگن کا بیٹا ہے آپ کا پوتا بسمہ نے اپنی نم آنکھوں کو پونجا اور انہیں بتایا زمارہ نے شیر زمان کو اٹھا کر ان کے چہرے کے پاس کیا تو خان صاحب نے اسے نظر بھر کر دیکھا اس کے چہرے پر اسودہ مسکرہت بکر گئی خان صاحب اٹھئے نا آپ کو لیٹے ہوئے دیکھ کر بہت برا لگتا ہے بسمہ نے کہا انہوں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر جسم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا تمہارے بیٹا ڈاکٹر کو کال کر کر بلاو جی مو میں بھی کال کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کمرے سے باہر نکلا اپنا فون لینے کی کون ہے خان صاحب نے کب سے دروازے میں کھڑی انچان لڑکی کو دیکھ کر پوچھا یہ آپ کی بہو ہے زرشیار کی بیوی بری رہ انہوں نے اس کا تعارف کروایا اسلام علیکم اس نے اندر آکا موضب انداز میں سلام کیا والیکم سلام انہوں نے بھی جوابن کہا انہوں نے ات سوالیہ نظروں سے بسمہ کو دیکھا خان صاحب آپ اتنا لمبا عرصہ نیند میں رہے کہ بہت کچھ بدل گیا وہ شکستہ لہجے میں بولی آہستہ آہستہ سب بتاؤں گی وہ ان کی باتیں سنگا پھر اپنے پوتے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگے جو ہاتھ پاؤں چلا کر انہیں اپنی طرح متوجہ کر رہا تھا کافی دیر کومیا میں رہنے کی وجہ سے ان کی باڈی اتنی جلدی رسپونس نہیں کر رہی تھی انہیں کچھ وقت لگے گا نارمل ہونے میں انہیں پراپر اکسسائز کروائیں انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گے پھر سے چلنے پھلنے لگیں گے ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا انہیں بتایا خان صاحب کے ہوش میں آ جانے سے گھر میں اتنے دنوں بعد خوشی کی لہت دھوڑ گئی امی زماری جی کا برثڑے آنے والا ہے سوچ رہیوں ان کے لئے کچھ گفٹ لے لوں اگر آپ اجازت دیں ذر شاہ نے جھٹکتے ہوئے صدرہ سکھا تمہارا دل ہے تو لے لو مجھے بھلا کیوں کر اتراز ہوگا اب تم اس کی نکاح میں ہوں کوئی ایوب فرمایش نہیں کر رہی ہو جو مجھے اتراز ہوگا وہ پیار بڑے انداز میں بولی تھینکی امی اب دنیا کی سب سے پیاری ماں ہے ہر بچہ اپنی ماں کو یہی کہتا ہے میں بھی اپنی امی سے یہی کہتی تھی صدرہ نے مسکرا کر کہا امی تو پھر میرے ساتھ بزار چلیے ایسا کرو تم اپنی بھابی کے ساتھ چلی جاؤ انہوں نے مشوہ دیا ایک منٹ میں پوچھ کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں یمنی کے پاس گئی جو مشین لگا کر کپڑے دھونے میں لگی ہوئی تھی بھابی بھابی یہ مشین ورہ ظلم مت کریے گا کل لگا کر کپڑے دھوئیں گے آج مجھے وقت دیں تھوڑا سا وہ یمنی کے پاس آ کر بولی کیوں کیا ہوا مجھے نہ زمارے کے لیے گفت لینا ہے آپ میرے ساتھ چلے نہ بزار وہ تو ٹھیک ہے مگر شہجار کو کہیں برا نہ لگے یمنی سوچ کر بولی انہیں بھلا کیوں برا لگنے لگا وہ حیرس سے بولی ان سے پوچھا نہیں نہ جانے کا اگر انہیں پتہ چل گیا تو ایسا کرتے ہم تینوں چلتے ہیں امی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں امی ساتھ ہوں گے تو بھائی غصہ نہیں کرے گے ہاں یہ ٹھیک ہے میں اب آیا پہن کر آتی ہوں تم امی کو بھی تیار کر لو وہ بھی شہجار کی دیکھا دیکھی اب صدرہ کو امی کہہ کر بلانا شروع ہو چکی تھی ٹھیک ہے وہ کہہ کر واپس صدرہ کے پاس گئی پھر تینوں گھر کو باہر سے تالہ لگائے رکشے پر بیٹھ کر مارکیٹ چلے گئی کیونکہ مارکیٹ گھر کے راستے سے کافی دور پڑتی تھی وہ دینوں ایک پلازہ کے سامنے اتر گئی پھر مارکیٹ کی طرح بڑی زرشاد زبارے کے لیے گفت پسند کرنے لگی اور وہ اس کی مدد کرنے لگی اس کے لیے گفت خریدے وہ مارکیٹ سے باہر نکلی امی وہ دیکھی کتنا پیارا سا ڈریس ہے زرشاد نے صدرہ کی توجہ ڈمی پر مجود ایک شفون کے ہلکے سے کامدار پنگ کلر کے لانگ فراک پر دلائی جو روڈ کراس کر کے سامنے والے مال کی ایک شاپ پر لگا تھا مگر یہاں سے واضح دکھائی دے رہا تھا امی چلیے نا اس کی قیمت پوچھتے ہیں اگر مناسب ہو تو لے لیں گے زرشاد تو مال دیکھو اتنا بڑا ہے اس میں موجود کپڑوں کی قیمت تو اسمان کو چھوٹی ہوگی صدرہ نے کہا امی ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے اچھا چلو وہ تینوں روڈ کراس کے دوسری طرف آئی سامنے کیفے سے گزرتے یمنی کی نظر اندر بیٹھی دو شخصیات پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی کیفے وال گلاس پر ممنی تھا اس لئے باہر سے اندر کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا شہریار کرسی پر بیٹھا اور کوئی لڑکی اس کے سامنے بیٹھے ہس ہس کر باتیں کر رہے تھے اس کی نظروں کے تاقب میں اندر دیکھا تو وہ بھی حرزدہ رہ گئی ابھی پوچھتیوں اسے تم فکر مت کرو صدرہ غصے میں کہتی اندر جانے لگی نہیں امی ابھی نہیں باہر یہ سب تماشا لگانا مناسب نہیں گھر چل کر بات کریں گے درشان نے انہیں ایسا کرنے سے روکا چلو یہاں سے وہ یمنی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی یمنی بیٹا میں تمہیں بھی کہنا چاہوں گی بے شک مرد کے دل کا راستہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے تم نے اس کے رنگ میں خود کو ڈھال لیا ہے مگر خود پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے بیٹا مرد تب ہی باہر دیکھتا ہے جب اسے گھر میں توجہ نہ ملے بیٹا سچ سور کر رہا کر وہ دبے لفظوں میں اسے باور کروا رہی تھی اس نے ان کی باتوں پر سوچا واقعہ وہ خود پر توجہ دینا تو کب کی چھوڑ چکی تھی بھابی یہ خرید لے رات کو پہن کر بھائی کو شوق کر دیجے گا پھر دیکھنا میرے مسوم سے بھائی کیسے چاروں شانے چت ہو جاتے وہ ایک دکان پر لگی ہوئی ریڈ کلر کی جدید طرز کی نائٹی کی طرف اشارہ کر کے بولی تمہارا بھائی اور وہ بھی مسوم ابھی کچھ دیر پہلے اس کی مسومیت ملحظہ نہیں فرمائی وہ مو پھلائے تڑاک کر بولی امی آپ یہی رکے میں اور بھابی ایک منٹ میں آئے ذرشال اس کی بات کی پرواہ کیے بینہ اسے اپنے ساتھ دکان میں لے گی اور اس کے لئے نا نا کرنے کے باوجود اس سے وہ خرید کر دی ایک ماہ ہو گیا تھا خان صاحب کو ہوش میں واپس آئے اب وہ پہلے سے چلنے پھننے لگے تھے سلح کی موت کی خبر سن کر انہیں کافی دھچکا لگا تھا پھر یمنی کی شادی کا بھی پتا چلا ساتھ ہی ساتھ جب زماری کی نکاح کا پتا چلا تو پہلے تو کافی بھڑ کے مگر پھر زماری کی خوشی کا سوچتے ہو خموش ہو گئے اس دوران شہر یار و یمنی ایک بار حویلی کا چکر لگا کر خان صاحب سے مل گئے شہر یار سے مل کر انہیں بہت اچھا لگا یمنی کے لئے انہیں اس سے بہتر کوئی اور نہیں لگا وہ مطمئن ہو گئے برینہ ان کا کافی خیال رکھ رہی تھی زناش پی ان سے اچھے سے ملی مگر جب جب وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے انہیں رہ رہ کر زگر پر غصہ آتا کہ بھی نہ بتائے آخر وہ گیا تو کہاں گیا خان صاحب یہ آپ کے لئے فریش اورنج جوس بنایا ہے اس نے بھی سب کو دیکھا دیکھی انہیں خان صاحب کہنا شروع کر دیا تھا بریرہ بچے بیٹھو یہاں انہوں نے شفقت بھرے انداز میں اسے مخاطب ہوئے اپنے باز رکھے سوفے پر بیٹھنے کا کہا جی وہ بیٹھ کر بولی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی اگلی بات کا اندازار کرنے لگی زرج یار گھر کیوں نہیں آرہا انہوں نے بینا لگے لپٹے ڈریکٹ پوچھا میں ان کی اقدام پوچھنے پر بکھلا کر رہ گئی پتہ نہیں وہ گھبرا کر بولی بیٹا جی آپ ان کی نفت سے بہتر ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا تو اور کسے ہوگا اس کی بارے میں خبر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے مجھ سے ملنے بھی ایک بار نہیں آیا وہ نہ ہن جا ان کی لحظے میں خب کی اور گھسے کا ملہ جلہ تاثر تھا ابھی میرے سامنے سے کال کرتے بھلائیں میں کال کروں وہ بولتا ہوئے کپ کپ آئی جی بیٹا جی بیوی کی کال پر دیکھنا کیسے سر کے بل دھوڑتا ہوا آئے گا باپ کی تو اسے کوئی پروائی نہیں وہ ان کی باپا کشمہ کشکہ شکار ہوئی میرے پاس میرا فون نہیں وہ پھل وقت جان شرمانے کے لئے بولی زناش انہوں نے اونچی آواز میں اسے آواز دی وہ نماز دا کر کے ابھی باہر ہی نکلی تھی کہ خان صاحب کی آواز سن کر ان کے پاس آئی جی چچا جان بیٹا بہن کی کمرے سے اس کا موبائل آئیے جی ابھی لاتی ہوں وہ بریرہ کو وہاں سے غائب ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے ان کی نیابی پار لگانے کا آج مسمع ورادہ کیے ہوئے تھے یہ لیں زناش نے ان کی طرف موبائل بڑھایا میرے پاس ان کا نمبر نہیں اس نے صاحب گوئی کا مظہرہ کیا آپ کیسی بیوی ہیں اور در دو دن میں ہزار بار فون کر کے اپنے شوہر کا دماغ چاڑ جاتی ہیں اور ایک آپ ہیں کیا آپ کے پاس اپنے شوہر کا نمبر نہیں آپ سے مجھے اس بیوہ کوفی کی بلکل بھی امید نہیں تھی وہ پیار بھری ڈانٹ پلاتے ہوئے بولے یہ لیں نمبر انہوں نے اپنے موبائل سے نمبر بریرہ کو لکھوایا اس نے زریار کا نمبر نہ چاہتے ہوئے بھی ملا کر کان سے لگایا ہیلو اس کی بھاری آواز سنائی دی تو بریرہ کے جسم میں سنسنی سے دھوڑ گئی ہیلو کون وہ اس سے پوچھ رہا تھا میں بریرہ زریار نے پہلے تو انجان نمبر دیکھ کر کال اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا مگر پھر یہی سوچ کر کال ریسیف کی کہ کہیں زیگن کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے مگر بریرہ کی کال پر آواز سن کر اس نے فون کو کان سے ہٹا کر کور سے دیکھا جیسے اسے یقین کرنا ناممکن لگا کہ یہ واقعی اسی کی کال ہے بہو گو اسے میں نے لنچ پر اس کی فیوری بریانی بنائی ہے آج وہ لنچ گھر پر سب کے ساتھ کرے گا خان صاحب نے بریرہ کو خموش دیکھ کر اگلی بات بتائی وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی کہ اسے وہ سب کیسے کہے جو خان صاحب اسے کہنے کے لیے بوڑ رہے ہیں اس کے گلے میں گلٹی اُبھر کر مدھوم ہوئی زرجیار آج میں نے بریانی بنائی ہے آپ گھر پر آ کر لنچ کریں وہ با مشکل اٹک اٹک کر بولی زرجیار اس کی پہلی بار ایسی فرمائش سن کر حیرز زدہ ہو گیا وہ اسے خود سے گھر بلا رہی تھی اور اسے کیسے پتا چلا کہ مجھے بریانی بسند ہے وہ اسی بارے میں سوچنے لگا دوسری طرف سے کال کٹ ہو چکی تھی اس نے اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی جو ابھی بارہ بجھا رہی تھی وہ جلدی جلدی اپنا پینڈنگ کام کمل کرنے لگا جاؤ بہو جلدی سے اپنے ہاتھوں سے بریانی بناو اور اچھے سے تیار شیار ہو جاؤ میرا بیٹا آ رہا ہے انہوں نے نیا حکم جاری کیا وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آئی تو زناش اس کی پیچھے پیچھے چلی آئی اب یہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں زناش تم آرام کرو بلکہ یہ جوس لے لو میں نے خان صاحب کے لئے اور تمہارے لئے بنایا تھا بریانہ نے گلاس میں فریش اورن جوس اسے ڈال کر دیا نہیں آپی میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا پیلو زناش خود کا خیال رکھو دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو اپنا نہیں تو اپنے چھوٹے سے بیٹے کا خیال کرو اسے تمہاری ضرورت ہے مگر مجھے جس کی ضرورت ہے جب وہ ہی میرے پاس نہیں تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے حالت میں دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرے گی یہ حال بھی تو ان کی جدائی نہیں کیا ہے پھر بھلا کیسا شکوا مجھے تو ابھی تک خود پر حیرت ہے میں بھلا ان کے بغیر اتنی دیر جی بھی کیسے رہی ہوں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی مر چکی ہوتی وہ کہتے ہوئے ٹوٹے دل سے رونے لگی ہمت مت ہارو زناش اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھو وہ اس کے ساتھ لگائے دلاسہ دینے لگی اب بھی آپ کام کر لیں میں شیئر کو دیکھتی ہوں کہیں آنٹی کو تنگ نہ کرتا وہ کہتے ہیں بسمہ کے گمرے کی طرف چلی گئی تو دوستو یہاں تک ناول آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ